اسلام لیکنم گورٹ لائک لینسے فرحان امد آپ کی خدمت میں آدھا ہے ہاں جو مانے کی دورت آئے تھے دو بہی سے اسمان بھائی ماشاءاللہ یہ بھی بڑا اچھا چوک کرتے ہیں چک نمبر ایسوٹاسی نلے والا جمبرہ فیصلہ بار چک جمبرہ فیصلہ بار یہ اپنے کچھ دوستوں باپ کو ساتھ لے کے آئے ہیں یہ بھی تی ایم آر نہیں مانتے تھے درائی میٹر کو نہیں مانتے تھے الحمدللہ یہ تقریبا ہے پچھلے دو سال سے تی ایم آر کے اوپر تی اربع کر رہے ہیں تو اسمان بھائی پتائیں اپنا تعرف بھی کرائیں اور بتائیں ہمارے دوستوں میرے نام اسمان علیہ میں چھٹی مراہ سے بنا کرتا ہوں اور میں اوورسی جو دو سال سے میں نے تجربہ کیا الحمدللہ تی ایم آر کر جرد مجھے ابھی اس قربانی پر بھی ملا اور پچھلی بھر پر بھی ملے اور بہت اچھا روٹا ہے اس کا ایک دعا کمر وقاس ہے اس نے خود اس کا ویڈ کیا اور اچھا روٹا ہے اب ہم عمر بھائی سے پھوچھیں اور بھائی پہلے آپ کا ذین کیا کہتا تھا درائی میٹر کے اوپر اب کیا کہتا ہے کیا سوٹے آ رہیے بھائیں میں جی ہون تو ماشاءاللہ بہت اچھا روٹا کیتا ہے جانبزہ نے پایا دو سال ہو گئے پہلا میرا یہی تھی کہ میں کہے ایک پیم جڑا نہیں نہ نو ہرا پا کے دیکھئے کہ فیڈ ایک پیم کریے پر تسیر جڑا سگر زر روٹ تو تسیر جڑا سگر زر روٹ تو تسیر جڑتا کشان پیم جڑا فیڈ دا پی تو فیر انشاءاللہ لیکن تو اسی اسی طریقے نہ چلانے ریزنٹ بہت اچھا روٹا ہے الحمدللہ اس سال قربانی کا سیزن بڑا اچھا ادھر ہے اور نیشت بھی اسی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو بکرا ہے یہ شار ریز جو فارمنگ ہے وہ وصیبی معنی پر نہیں ہو رہی اور جو تھوڑے بہتے لوگ فارمنگ کر رہے ہیں وہ چلے خود ڈبل مائنڈڈ ہیں وہ کیسے ڈبل مائنڈڈ ہیں وہ ایسے ہیں کہ پہلے پچھلے بیس سالوں سے یا چالی سالوں سے جانور سبر چارے پر آ رہا ہے تو یہ پچھلے بیس چالی سالوں سے ہم نے کیا پایا یہ دو چار سال سے درائی میٹر کا سبر چلا ہے آپ دیکھنے ہیں کہ یہ عمرشیل پاکستانی ہے گلوف ایشیا میں دبائی میں رہتے ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جتنے بھی گرم کنٹری ہیں وہ عرب ہیں اس میں جانور کی خوراک چا ہے جتنے بھی یہ جو ہے اپنی یورپ کنٹری یہ سرد ہے اس میں جانور کی خوراک چا ہے میٹل اسٹ میں جو ہم نے دیکھتا ہے جیسے بھی فارمندودر ہیں وہ سارے ڈرائی میٹر پر ہی کام کریں ڈرائی میٹر ہی کھلاتے ہیں اور اچھے جانور انہوں کے اور اچھا رہتے ہیں اس میں جب تک آپ بکری فارمنگ میں ڈرائی میٹر کا استعمال نہیں کرتے سب سے جو مین چیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے آپ کی منجمنٹ اور خوراک پھر اس کے بعد بیڈے شیڈے سب یہ چلے کریں اور جس وقت تک آپ ریجنل راستے پر نہیں چلتے اتنے دیر تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی یہ قدرت کا قرون اس کے جانور کی جو خوراک ہیں اس کے چیزیں جتنے اس کے خوراک میں آتی ہیں وہ اٹل ہے بکری میں اس کو آپ کسی بھی کیمیکل سے تیار نہیں کر سکتے کسی بھی کیمیکل فیل سے آپ اس کو تیار نہیں کر سکتے تھوڑا ٹیم آپ کا ساتھ دے گا اس کے بعد یہ فیل ہو جائے کچھ دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ شاید جیسے دوسری فیڈوں میں ہو ویسے یہ ہمارے میں بھی ہو تو آپ یہ دیکھیں سن دوزار چودہ پندرہ سوڑا سوڑا اٹھارا تک چیک کر لیں کہ کتنے لوگ بکری کی گائیڈنس آپ کو دے رہے یا کتنے نیٹ پر بکری کی گائیڈنس مجود ہے آج ہر کو یہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹیم آرہ ایسے جب تک آپ درائی میٹر کا استعمال نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے جانور کو کامجابی نہیں درائی میٹر میں قدرتی قرون کیا ہے کہ مکری کے اندر سے مہنگل آتی یا گوپر نہیں آتا اور اس کو سبت چارے کی نہیں خوشت چارے کی ضرورت ہوتی سبت چارے اور خوشت چارے میں کیا پڑھ جو چیزیں آپ سبت دینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کو خوشت چارے مارک روائیں اس میں کوئی اتنی بڑی بار تو نہیں ہو رہی گئی جتنے بھی ہمارا پرانم گام آج آپ چیک کر لیں دیکھ لیں ان کے پاس آپ کسی بھی چرابے کے پاس جائیں گے تو آپ کو بکری آج 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 وہ کسی چکتے ہیں یہ بلکل فریش نہیں آدمی تھے دور دور تک جانوروں کے ساتھ انہوں کا زمین دار کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا ایک کاروباری لوگ سے لیکن اس شوق میں ایک اچھا طریق ایک کار اپنایا اور الحمدلللہ آج یہ کام جواب ہے شکریہ دیکھیں شکریہ دیکھیں شکریہ دیکھیں لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ خرچہ بھی کرتے ہیں پیسے بھی لگاتے ہیں تو بکری بیرہ آپ کی ضائع ہو جائے جب بکری کنزول ہو جائے اگر آپ کو میری کسی بھی بات پر کوئی ڈاک لگے جہاں آپ کو یہ محسوس ہو جائے یا شاید یہ بھی اپنا دوسرے لوگوں کی طرح سودا بیچنے والے ہیں تو آپ میرا کوئی بھی ایک آدھا فارمولا استعمال کر کے چیک کر لیں تو آپ خود ہی پنا چال جائے گا اللہ کی فضل سے الحمدللہ اس وقت جتنی بھی فارمنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس میں سب سے زیادہ نفاقہ سب سے زیادہ پروپر والی فارمنگ گوڑ فارمنگ ہے اس میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ کا جانور تندرس رہے آپ کی موٹیلٹی کمرے اس کی گروتھ بہتر ہو جب یہ تین چار چیزیں آپ کبر کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ دو تین سال کے اندر ایٹومیٹک کریں آپ کے بعد اچھی بریڈیں بھی آنے شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہوگا آپ کے سارے نظام بہتر ہو جائیں گے جب تک آپ کی منیجمنٹ ہے کھڑاات ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ کا طریقہ کارنے ٹھیک ہوتے اس وقت تک آپ کامجابینی مجیوزی میں ہوتی ہے جس وقت تک آپ جانور کو حیوم کی صورت میں لیتے رہیں گے اریجنل کی آپ کو پچان نہیں رہے گی اس میں دو چیزیں ہیں کہ اسی پرسنٹ پاکستان میں جو کام ہے جو میٹ کا کام ہے اور بیس پرسنٹ جو کام ہے وہ ڈیری کا کام ہے اور جانور بھی اسی طرح ہی ہے کہ نبی پرسنٹ آپ کو میٹ والے جانور ملیں گے دس پرسنٹ آپ کو ڈیری والے جانور ملیں گے جب آپ نے میٹ والے جانور بلک کی صورت میں اٹھا کے کہ اس کے اوپر ڈیاری والا کام کرنا تو آپ کیسے کامیاب ہو جائیں گے جیسے ہمارے پنجابی کا محابرہ ہے کہ پکیاں اور پیڑاں ہو لہٰذا اللہ کے فضل سے پاکستان میں ہر کاروبار کے لیے بڑا سکوپ ہے لیکن یہ بکری کا مدان ٹوٹل خالی ہے یہ آج ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ان کا اللہ کے فضل سے ایک شاندار مدام ہے دمئی میں ٹھیک ہو گیا لیکن ان کا بھی یہی ذہن کرتا ہے کہ ہم عمر سیل پاکستانی ہیں ایک دن پاکستان میں آنا ہمارا پاکستان میں کوئی اچھا نظام ہونا چاہیے دوسری مزید ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ بڑے چینور کی قربانی کرتے ہیں تو کسی کو گوشت دیتے ہیں یا بیف دیتے ہیں تو اگر پوچھ لیتا ہے نا لینے والا کہ یہ بڑا گوشت ہے یہ چھوٹا ہے تو آپ بڑی دیمی سی بات میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا گوشت ہے وہی اگر آپ کی بکرے کی قربانی ہو تو آپ کی مسارت ہی اکلاگ ہوگی آپ کی خوشی اکلاگ ہوگی جب وہ چھوٹا تھا ہو تو آپ اگلے کو فقرتے بتائیں گے کہ یہ جا رہا ہے میٹ ہے چھوٹا گوشت ہے بکرے کا گوشت ہے بچے کی قربانی کے ساتھ اتنی مسارت نہیں ملتی جتنی کے بکرے کی قربانی کے ساتھ ملتی یہ بات آپ کو میں نے اس لئے یہ بتائی پھر کچھ دوستوں کو کہتے ہیں کہ ہم صرف ہوتا ہے کہ ہم یہ فارمی کریں گے بچوں میں ہی سر ڈالیں گے ایسا ہو جائے گا جس نے بکرے کی قربانی دینی ہے اس نے بکرے کی دینی ہے پھر آپ لگا تار دیکھ لیں کہ دس گاروں نے قربانی کی ہے ان میں صرف آٹھ گاروں نے بچے کا گوشت کیا بڑا گوشت کیا اور دو نے میٹ کیا بکرے کا گوشت بنایا جو بڑے گوشت والے ہیں وہ ایک آدمی کو دو دو پلو دے رہے ہیں جو میٹ والے وہ ایک ایک پہیاں دے رہے ہیں تو لیکن لائن جو زیادہ آپ کو ملے گی یا آپ کی جو اندر کی خواہش بھولے گی وہ میٹ کی طرح جائے جس چیز کا اتنا سکاپ ہوتا تو سکاپ کو کیوں نہیں کرنا چاہیے اور اتنا فری مدان بھی ہو السلام علیکم جی اللہ حافظ